اوم شنطی آس کی اویکٹ موڈلی ریویزن کرنے سے پہلے ہم دو باتوں پہ اور ڈسکشن کریں گے کیونکہ آس کی موڈلی میں بابا نے جس طرح کے ایکزامپلز یوز کیے ہیں جو میٹا فرز یوز کیے ہیں وہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں کہ کئی بار ہم ان ایکزامپلز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایکزامپل ہمیں بتایا کیوں گیا ہے تو ہمیں کچھ باتوں کو یاد رکھنا ہے آپ سوچئے کہ خود گیان کا سگر بھگوان گیتہ کا بھگوان بیٹھ کے پڑھائے اور وہ آ کے اپنے تین چار گھنٹے بھی دے پڑھانے کے لیے تو اس کا کچھ ایک اسپیسیفک پرپس ہے وہ ہمیں کچھ پڑھانے کے دوارہ مدد کرنا چاہتے ہیں کچھ گیان کے گہرے راز بتانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں اور صرف ایکزامپلز کو ہی انجوائی نہ کریں اس میں اس کی پیچھے جو گہرہ نہیں تبھاوے اس پہ بھی فوکس کریں جیسا کہ انگلیش میں کہا جاتا ہے ability to read between the lines یہ انگلیش فریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ explicit وہ بات کیا کہہ رہی ہے اس سے زیادہ important ہے کہ اس کا implied meaning کیا ہے تو we need to always focus on implied meaning rather than explicit meaning تو ہمیشہ ہمیں اپنے بدھی کو بہت شانت رکھنا ہے focus رکھنا ہے اور specific ہو کر اس کو ہمیں سمجھنا ہے بلکل شارپ بدھی سے کہ بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کی مڑڑی سے ہمیں کیا باتیں اٹھانی ہیں دوسری بات ہے اس میں کہ بابا نے جتنے بھی examples metaphor analysis کی ہے مڑڑیوں میں وہ کمال ہے تو اس کی اتنی range اور variety کیوں ہیں وہ بہت different اتنے examples بابا use کرتے ہیں کئی بار ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو وہ سمجھنا چلیے جروری ہے کیونکہ بابا یہ جانتے ہیں کہ ہم جو آتمائے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 63 جنموں سے ہم لوگ بٹکتے رہے ہماری بدھی تھکے ہوئی تھی تو ہمارے پاس اتنی چھمتہ نہیں ہوئی سب کے پاس کیسا بھی ابھی گہری گہری باتوں کو سمجھ سکیں directly تو بھگوان نے easiest possible طریقے سے ہمیں پڑھایا ایک ایسا ویکٹی بھی اسے سمجھ سکیں جو پڑھا ہوا نہیں ہے ایک بوڑی ماتا بھی اسے سمجھ سکیں اور ایک بہت پڑھا لکھا ویکٹی بھی اسے سمجھ سکیں تو نو میٹر آپ کا آئیکیو لیول کیا ہے آپ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں آپ ان ایک جمپلز کے تھرو گہری سے گہری باتیں سمجھ سکتے ہیں تو ساری دنیا کے بچوں کو سارے کلچرل ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز کو ڈیفرسٹی کو بابا دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیفرن ڈیفرنٹ ایکجامپلز دیتے ہیں تو ان ساری باتوں کو اگر ہم اپنی مدی میں رکھیں گے تو ہم بہت گہرائی سے اس پوری مللی کا لاب اٹھا پائیں گے تو آج کی مللی میں ہم ان باتوں کو اپلائی کرتے ہوئے پڑیں گے آج کا ٹائٹل ہے اللہ کے ایک ڈریس اور اللہ کے شرنگار تو بابا نے کافی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں بہت ہی مزیدار مول لی ہے تو بابا نے سب سے پہلے کہا کہ جیسا سمجھ ہو ویسی ہی ڈریس پہنو ویسا ہی شرنگار کرو دنیا میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آکیزن کے ایک آرڈنگ اپنے کاسٹیوم ڈیسائٹ کرتے ہیں کہاں پر کیا پہننا ہے اسی کے ایک آرڈنگ ان کا شرنگار ہوگا سب کچھ ویسے ہی ہوگا میچنگ کا تو بابا نے کہا کہ اس بات کو آپ کو کیسے سپریچولیٹی میں اپلائی کرنا ہے تو وہ ڈریس کونسی ہے وہ شرنگار کونسا ہے تو بابا نے جتنے بھی ہمیں بھن بھن سوامان دیئے ہیں یا ٹائٹلز دیئے ہیں وہ ساری ہماری ڈریسز ہیں جیسے کہ ماللو ہم نے کہا میں ویشیوہ کا لیانکاری آدمہ ہوں تو یہ ہمارا ڈریس ہو گئی تو اب جیسی ڈریس ہے تو ویسا ہی میکپ کرنا پڑے گا تو اسی کے سمبند میں ہی جو گھڑے ہیں ان کو ہمیں دھارنگ کرنا پڑے گا اب ہم ویشیوہ کا لیانکاری آدمہ ہیں ڈریس ہم نے یہ پہنی تو سرنگار کونسا ہوگا رہم دل کا گھڑ ہوگا سب کی پرتی اپنے بند کی بھاونہ شب بھاونہ کا گھڑ ہوگا اس اس طرح کی ساری باتیں ہوں گی اور شکتیوں کا سرنگار بھی ہو سکتا ہے سمانے کی شکتی بھی ہوگی پریورتن کرنے کی شکتی بھی ہوگی تو باوہ نے کہا کہ سرنگار کو بہت الیبریٹ طریقے سے سوچنا ہے دنیا میں بھی سوچتے ہیں نا ہاتھوں میں کیا پہننا ہے گلے میں کیا کانوں میں کیا اور مستق میں کیا تو باوہ نے ایک ایک ایگزمپل دیا ہے اب باوہ بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک سیٹ کا ایگزمپل بتا دیا باقی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیٹس اور کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ خود سوچئے تو پھر بابا کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا سرنگار دیا اتنی اچھے ڈریسز دی لیکن پھر بھی کئے بار بچے کیا کرتے ہیں گندی بدبو والی ڈریس پہل لیتے ہیں تو اس میں بھی کئی لیول ہیں کچھ بچوں کی ڈریس ایسی ہوتی ہے جس سے صرف بدبو آتی ہے کون سے بدبو آتی ہے دیہ بھان کی پرانے سنس کرو گی کچھ بچوں کی ڈریس پہ گندے داگ بھی ہوتے ہیں گندے داگ کون سے ہوتے ہیں دوسروں کی افگڑوں کو دیکھنا یہ ہے گندے داگ لیکن ایکسٹریم لیول کیا ہے اس میں کئی بچوں کی ڈریس پہ بہت خراب کھون کے داگ ہوتے ہیں تو یہ کھون کے داگ کون سے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے پھر بابا نے کہا کہ آپ یاد کرو کہ اس اتیوگ میں جب ہوتے ہیں جب دیوی دیو تائیں ہوتے ہیں تو ان کی ڈریس اس کو جو ان کا گاؤن ہوتا ہے پیچھے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کو داس داسیاں اٹھا کے چلتے ہیں تو آپ اس کو ویزولائز کر سکتے ہیں بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کا بھی ڈیپ میننگ کیا ہے تو ایسا تب ہوتا ہے جب سنگم پر یہ پانچ تتو اور پانچ وکار آپ کی ڈریس کو پیچھے سے اٹھائیں گے یا اٹھا کر چلیں گے تو آپ نے کہا بھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس بات کا ایکزمپل ایسے دیا جا سکتا ہے پھر بابا نے کہا کیونکہ آپ کی لیو مہرز ہوئی ہے تو بھلی لیو مہرز ہوئی ہے لیکن آپ کو سنگم پر داہیز تو ملا ہے تو داہیز میں کیا ملا ہے داہیز میں بہت ساری ڈریسز ملتی ہیں بہت سارا میک اپ کا سامان ملتا ہے تو سرنگار بھی ملا ہے اور ڈریسز بھی ملی ہیں لیکن ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ سبھی ڈریسز کو دھارن بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ڈیم نمبر بار اور سبھی سرنگار کو بھی دھارن کرتے ہیں پھر نمبر کیوں بنتے ہیں تو اس کا سیکریٹ یہ ہے نمبر ہے نیرنتر کے اوپر کتنی کنٹینٹی ہے کتنی کنسسٹنسی ہے ہماری اس ملتی میں اس سوامان کو دھارن ہم کتنا لمبے سمیت تک کر کے رکھتے ہیں اس پر آدھار ہے نمبر بننے کا یا وزائی ہونے کا تو آپ بیسک باتیں سمجھ گئے ہوں گے تھوڑا سا ایک ہم اس میں جسٹ گو تھر کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو بابا بتا رہے ہیں کہ آلہ اگلکڈیٹلز کی ڈرائس ہے بہن 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 بھنوں کی سرنگار ہے پھر بابا نے ایک سیٹ کا ایکسامبل دیا آنند کے سیٹ کا اور بابا جو ایکسامبل دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا پیچھے یہ گاؤن جو ان کا ہوتا ہے پیچھے کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کو داستہ سیاں اٹھا کے چلتے ہیں تو یہ کس بات کا سمبالک ہے سنگم پہ کیا ہوتا ہے اور ستیوں میں کیا ہوتا ہے تو ان بات سموڈے کو ہم پڑھیں گے تو آج باپ دادا وشیس چاروں اور کے بچوں کی رمڑک رنگت دیکھ رہے تھے جس کو دیکھ مسکرہ بھی رہے تھے اور کئی کئی وشیس ہاں سے بھی آ رہی تھی تو وہ کونسی رنگت تھی باپ دادا دیکھ رہے تھے کہ سنگم یوگی سروس ریسٹ ہیرے تولی یک کے واسی اور سروس ریسٹ باپ دادا کے بچے یشوری سنتان برامن کھل کی سرسٹ آتماؤں کووہ لادلے سکیل دے بچوں کو باپ دادا نے وشیس سارے دن کے لیے بین نبی نے پرکار کی ڈریس اور سرنگار ساتھ ساتھ بیٹھنے کے استھان و آسن کتنے سرسٹ دیئے ہیں تو اتنی ساری چیزیں ہمیں اولیڈی دی گئی ہیں تو جیسا ہمیں ویسی ڈریس اور ویسا ہی شرنگار کر سکتے ہیں ساتھیوگ میں بھن بھن ڈریسز اور شرنگار چینج کریں گے لیکن سنسکار تو یہاں سے ہی بھڑنے ہیں اب یہ جو لائن ہے یہ کافی ڈیپ لائن ہے ساتھیوگ میں ہوگی ڈریس اس تھول لیکن اس کا سنسکار ابھی بھڑنا ہے یہاں سے سوچ شم ہے سوچ شم کیا ہے ڈیفرن 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 ڈیٹلز کو اور ڈیفرن 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 گڑوں کی شرنگار کو ڈھارن کرنا تو براہمہ باپ نے سنگم یوکی بھین بھین ڈریسز اور شرنگار سے براہمان بچوں کو سجایا ہے لیکن رمڑی کرنگت کیا دیکھی تو کیا کھیل کرتے ہیں بچے جو اتنی سندھا ڈریسز اور سزاوٹ ہوتے ہوئے بھی کوئی کوئی بچے پرانی ڈریس مٹی والی میلی ڈریس پہل لیتے ہیں تو ایسا کوئی کیوں کرے گا جب we have a better option تو ہم کیوں ایسا کریں گے پرانی ڈریس کیوں پہلیں گے تو پھر بابا کہہ رہے ہیں کہ امرت ویلے کی ڈریس اور سرنگار جانتے ہو سارے دھن کی بھن بھن ڈریس اور سرنگار جانتے ہو تو اس کا انسر آپ کمنٹ بوکس میں نیچے بتا سکتے ہیں کہ امرت ویلے کی ڈریس کونسی ہے اور امرت ویلے کا سرنگار کونسا ہے تو باپ دادا دوارا بھن بھن ٹائٹلز بچوں کو ملے ہوئے ہیں تو بھن بھن ٹائٹلز کی ستھتھی روپی ڈریس اور بھن بھن گھنوں کے سرنگار کے سیٹ ہیں یہ آز کی ملڈی کا کی سنٹینس ہے اگر آپ کو یہ یاد رہتا ہے تو کافی ملڈی آپ کو یاد رہی تو کتنی پرکار کی ڈریسیں جو سیٹ ہیں جیسی ڈریس ویسا سرنگار کا سیٹ اور ایسے ہی سجے سجائی سیٹ پر زیادہ سیٹ رہا ہوں تو سیٹ کے بھی یہاں دو میننگ ہیں ایک تو ہے سرنگار کا سیٹ اور دوسرا ہے سیٹ پر سیٹ تو اپنی ڈریسز کی گنتی کرو گے کتنی ہے تو کیا سچ میں ہم گنتی کر سکتے ہیں گنتی ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے ٹائٹلز بابا لیتے دی ہیں کہ ان کی بھی گنتی نہیں ہے تو اسی ٹائٹل کی استدھی میں استدھ ہونا ارتھار ڈریسز کو دھارن کرنا اب بابا کچھ ایکزمپل بتا رہے ہیں اندھیان دیں گے کبھی وشو کلینکاری کی ڈریس پہنو کبھی ماسٹر سروشکتیوان کی کبھی سودرشن چکردھاری کی مینس جیسا سمیں جیسا کرتاوے ویسی ڈریس دھارن کرو ساتھ ساتھ بہن بہن گڑوں کے شرنگار کرو تو یہ بھنے بھنے شرنگاروں کے سیٹ دھارن کرو ہاتھوں میں گلے میں کانوں میں اور مستق میں یہ شرنگار ہو تو بابا یہاں پہ ایک سیٹ ہمیں از بنا کے دی رہے ہیں اس سیٹ کے بیسس پہ ہمیں اور سیٹ خودی بنا کے خودی بینے تو بابا آرند کا سیٹ پہلے ہمیں بتا رہے ہیں تو کیسے کریں گے یہ اس کا اپلیکیشن ہو گیا یہ اپلیکیشن پارڈ ہے اس کی ملکہ تو مستق میں یہ اسمرتی دھارن کرو کہ میں آنند سوروپ ہوں یہ مستق کی چندی ہو گئی مکھ دورہ ارثات گلے میں بھی آنند دلانے کی باتیں ہوں یہ گلے کی مالا ہو گئی اور ہاتھوں دورہ ارثات کرم میں آنند سوروپ کی استیدھی ہو یہ ہاتھوں کے کنگن ہو گئے کانوں دورہ بھی آنند سوروپ بننے کی باتیں سنتے رہنا یہ کانوں کا شرنگار ہے اور پاؤں دورہ آنند سوروپ بنانے کی سیوا کی طرف پاؤں ہوں ارثات قدم قدم آنند سوروپ بننے اور بنانے کو ہی اٹھے یہ پاؤں کا شرنگار ہے تو اس میں کیا کیا کہ جو ہمارا یہاں کور سومان ہے وہ ہے آنند تو اسمرتی میں بھی آنند ہے ہمارے بولنے میں بھی آنند کی باتیں ہیں کرم میں استثیبہ آنند کی ہے سننی بھی آنند کی باتیں ہیں اور کرنے بھی آنند کی کرم تو اب ایک سیٹ سمجھ لیا پورا ہی سیٹ دھارن کر لیا تو ایسے الگ الگ سمیہ پر الگ الگ سیٹ دھارن کرو اب ان میں سے چاہے ہم شانتی سوروپ لے لیں چاہے ہم سک سوروپ لے لیں چاہے ہم گیان کا سوروپ لے لیں چاہے پریم لے لیں چاہے پاویترتہ لے لیں تو سیون ایٹ ہمارے تو میزر سیٹ بن جائیں گے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سیٹ بہت بن سکتے ہیں لیکن جیسے ایوہ شکتہ ہو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہی سمجھ ہو تو ہے نا کتنا انٹرسٹنگ ہے کتنا ایزی طریقہ ہے کتنا رمڑک طریقہ ہے برشارت کا لیکن کتنے گہری باتیں بھی ہیں تو سیٹ دھارن کرنا تو آتا ہے نا یا کانوکے پینیں گے تو گلے کا چھوڑ دیں گے مانا کیا ہوا سنیں گے تو اچھی باتیں لیکن بولیں گے اچھی بات نہیں تو ویسے بھی آسکل کی دنیا میں سیٹ پہننے کا ریباز ہے کوئی مسمیچ پہنے یا میچنگ سے نہ پہن کر آئے یا پورا سیٹ نہ پہن کر آئے تو اچھا نہیں لگے گا سب لوگ ہسیں گے تو آپ کے اتنے سرسٹ سرنگار کے سیٹ ہیں ودھارن کیوں نہیں کرتے ہو پہنتے کیوں نہیں ہو اتنی سب بھن بھن پرکار تو آز ڈریس اور سنگار کی کمپیٹیشن دیکھی کہ کون سے بچے سارا دن سجے سزائے رہتے ہیں تو کمپیٹیشن کس بات کی ہے صدا نرنتر اور کون سے بچے ڈریس بدلنے اور پہننے اتارنے میں ہی لگ جاتے ہیں ابھی ابھی ایک ڈریس دھارن کریں گے اور ابھی ابھی وہ ڈریس اتار کر گھٹیا ڈریس پہن لیں گے زیادہ سمیں سریجتے سندھا ڈریس پہن ہی نہیں سکتے تو کیا دیکھا کوئی کوئی بلکل بدلو والی ڈریس بھی پہن لیتے ہیں کون سی بدلو دیہ کے سمبند اور دیہ کے پدارتوں کے لگاف کی بدلو والی ڈریس جو دور سے ہی بدلو آتی تھی کوئی گندے چمڑے کی ڈریس پہنے ہوئے تھے ارثات کریمینل آئی کی چمڑی کو دیکھنے کی ایسے گندے چمڑی کی ڈریس بھی پہنے ہوئے تھے کسی کی ڈریس پر گندے داگ بھی لگے ہوئے تھے گندے داگ منز اوروں کی ارثات داگ کو اپنے میں دھارن کرنا تو گندے گندے داگ والی ڈریس بھی تھی کسی کی ڈریس تو بہت خراب کھون کے داگوں کی بھی تھی واقعوں تھی بار بار وکرم کرنا ارثات آتم گھات کرنا آتما کی سریسٹ استثی کا گھات کرنا ایسی ڈریس والے بھی تھے تو اب سوچو کہاں سندہ ٹائٹلز کے استثی کی ڈریس اور کہاں یہ گندی ڈریس سریسٹ آتموں کی ڈریس بھی سریسٹ چاہیے تو کیا دیکھا کوئی کوئی بچے سارا دن اسی سریسٹ ڈریس میں شرنگار کے سیٹ دھارن کر کے سیٹ پر اچھی طرح سیٹ تھے اور کوئی بڑھیا ڈریس دھارن کرتے ہوئے بھی سامنے ہوتے ہوئے بھی دھارن کرنا چاہتے ہوئے بھی دھارن نہیں کر سکتے تھے تو یہ بھی ایک سیچویشن ہے تو کیا کرنا ہے امرت ویلے سے سریسٹ شرنگار کا سیٹ دھارن کرو جب سریسٹ ٹائٹلز کی ڈریس پہنیں گے گھڑوں کا شرنگار دھارن کریں گے تو جیسے ستیوگ میں وشو مہاراجہ ہوا وشو مہارانی کی رازائی ڈریس کے پیچھے دس داسیاں ڈریس کو اٹھاتے ہیں ویسے اب مہاراجیت سنگمیوگی سوراجہ دکاریوں کی ٹائٹلز روپی ڈریس میں اس دیت ہونے کے سمیں یہ پانچ تاتو اور یہ پانچ ویکار آپ کی ڈریس کو پیچھے اٹھائیں گے ارتات عدین ہو کر چلیں گے یہ کافی انٹریسٹنگ ایکزامبل بابا نے دیا ہے دو تک تھے کو چھوڑ تک تنشین ہو جاؤ بابا نے کوئر ویجولائیجیشن بتایا ہے تو یہ درشے سامنے لاؤ کہ کیسے مہاراجیت کے پیچھے یا راوڑ کے دس شیس دس سیوہ دھاری بن کر کے پیچھے چلیں گے لیکن جب ڈریس سے ٹائٹ ہوں گے اور نیرانتر ارتات لمبی چوڑی ہوگی تو وہ دس سرونٹ آپ کے پیچھے پیچھے اٹھاتے آئیں گے تو ڈریس کا جو چوگا جیسے کہتے ہیں اس کے لمبے ہونے کا کننیکشن ہے نیرانتر کے ساتھ تو یہ کافی انٹریسٹنگ بابا نے بتائی تو آس کل کے رازے رانیاں بھی یہ چوگا بڑا لمبا چوڑا پینتے ہیں جو اٹھا سکیں اگر نیرانتر کی لمبائی نہیں ہوگی ٹائٹلز میں ٹائٹ نہیں ہوں گے تو یہی سیوہ دھاری ڈریس اتار دیں گے کیونکہ لوز ہوگی نا تو اب درڑ سنگ کلب سے ٹائٹلز کی ڈریس کو ٹائٹ کرو درڑ سنگ کلب ہے بیلٹ تو کمال کے اگزامبلز ہیں بابا کی کہاں سے بات کو کہاں کیسے بابا نے جوڑ کے بتایا تو درڑ سنگ کلب سے ٹائٹ کرو تو سزا سیف رہیں گے اور سزا سیوہ دھاری ادھین رہیں گے سنایا تھا نا کہ وکار پر ایورتن ہو صحیح کی سیوہ دھاری ہو جائیں گے اس بارے میں پوری ایک مڑلی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پانچوں وکاروں کا ٹرانس فورمیشن کیسے ہوتا ہے تو بابا پرانی بولنیوں کا ریفرنس بھی دیتے ہیں تو ابھی ڈریس پہننا آ گیا ٹائٹ کرنا بھی آ گیا جس سے میں جو ڈریس چاہو ہوا پہنوں لیکن کنتی ڈریس نہیں پہننا ویرائیٹی ڈریس اور ویرائیٹی شرنگر کا لاب اٹھاؤ It is true کہ ہمارے پاس اب اتنا ویرائیٹی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے پرشارت میں رمڑک تعلق کریں تو برحمہ باب واباب دادہ نے سنگم کا دہیز دیا ہے لاب میرس کی ہے تو دہیز بھی ملے گا نا تو دہیز ہے یہ ویرائیٹی سنگر کے سیٹ اور سندھر ڈریس تو باب دادہ کا دہیز چھوڑ کے پرانے دہیز یوز نہیں کرو کئی بچے ایسا کرتے ہیں جب باب دادہ کے دہیز بھی جرور لیں گے ولیہ بھی ہے لیکن ساتھ میں پرانی ڈریس بھی چھپا کر رکھی ہے اس لئے کبھی اسے بھی دھارن کر لیتے ہیں تو جب پرانا لگاو لگ جاتا ہے تو پرانی ڈریس پہل لیتے ہیں احملی ڈریس کو چھوڑ فٹی ٹوٹی ڈریس پہل لیتے ہیں تو ایسے مت کرنا اب تک بھی چھپا کر رکھا ہو تو جلا دینا ہے اور جلا کر کے راکھ بھی اپنے پاس نہیں رکھنے وہ بھی ساگر میں سواہہ کر دینا تو صدہ سجے رہیں گے اور باپ کے ساتھ دل تک تو نشین رہیں گے تکت سے اتریں گے تو فانسی کا تکت آ جائے گا کبھی لوپ کا کبھی مہوں کا تو فانسی کے تکتے کو چھوڑ تک تو نشین ہو جاؤ تو دہی سنبھال نہ ہوا ہے نا تو یوز کرو صرف رکھ نہ دو صرف دیکھتے رہو کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن دارن کرو آرڈرنز کمپیٹیشن میں فرس نمبر آ جاؤ اور فرس نمبر کیسے آئیں گے سنایا تھا نا کہ نمبر ہے نرنتر کے اوپر ڈریس پہننے تو سبی کو آتی ہے لیکن ڈریس صدا ٹپ ٹوپ رہی یا نہیں آتا ہے تو صدا سازی سزائی کا نمبر ہے تو یہ بہت امپورٹن ڈرم ہے نرنتر نرنتر ہے اس کی اوپر نمبر ہے تو کمپیٹیشن میں فورین والے نمبر لیں گے یا بھارت والے جو جتنا چاہے لے سکتا ہے کیوں کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پرائز ہوتا ہے فس تو وہاں ایک ہی لے سکتا ہے یہاں تو بہتوں کو فس نمبر بنا سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں بھی آگھوٹ کھا جانا ہے اسی لئے جتنے بھی فس آئیں گے ان کو فس پرائز مل جائے گی تو امرت ویلے سے لے کر بھن بھن ڈریس و سرنگار کے سیٹ سے سز دس کر سارا دن باب کے ساتھ رہنا امرت ویلے سے ہی فس نمبر کی ڈریس پہننا ایسی سزی ہوئی سزنیوں کو ہی ساتھ لے جائیں گے اور ان کو نہیں جو کمپیٹیشن میں فس نمبر آئیں گے وہی ساتھ رہیں گے اور ساتھ چلیں گے جو رہیں گے نہیں وہ چلیں گے بھی نہیں تو صدا یا سلوگن یاد رکھو ارتھات یا تلک لگانا ساتھ رہیں گے ساتھ چلیں گے تو سمجھتے ہونا کمپیٹیشن میں کتنا اچھا لگتا ہوا تو باپ برہمہ باپ کو وطن میں یہ دکھاتے رہتے ہیں بچوں کی یاد تو برہمہ باپ کو بھی رہتی ہے تو بچوں کا حل چل دکھاتے رہتے ہیں تو ایسی سجی سجائی مورت سنگم یوگی سرسٹ چیون کے مہتب کو جاننے والی مہانات میں دشمن کو بھی سیوہ دھاری بنانے والے صحیح یوگی بنانے والے ایسے ماسٹر سروش اکتیوان ستہ باپ اور آپ اس وچیتر یوگل روپ میں رہنے والے ایسی پرم پوجی اور گائن یوگی آتماؤں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمس تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں سولر سرنگار جو گائن ہیں تو سولر سرنگار کا کیا میننگ ہے تو یہ بھی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے آس کے مرلی کے کنیکشن میں ہی ہے یہ کہ کس سرنگار کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو باپ نے ڈیفرن 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 ڈیز میں ہی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں جسے کنگن ہے مریادہ کا اور انگوٹھی ہے آسٹر شکتیوں کے دھارن کرنے کی آدھی آدھی تو آج کی مرلی سے ہم نے سمجھا ایک خاص طرح کی ٹیکنیک کہ جتنے بھی سارے ٹائٹلز ہمارے ہیں وہ سارے ہی ہماری ڈریسز ہیں اور جتنے بھی گوڑے ہیں وہ سارے ہمارے سرنگار ہیں لیکن جیسا سمیں ہو جیسا کرتاویے ہو ویسا ہی ہمیں ڈریس اور سرنگار دھارن کرنا ہے تو آپ کوئی بھی جو آپ کو ٹائٹل پسند آئے اس کا ایکسپاریمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس باقی بھائی ویلوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس ویجولائزیشن کے ساتھ اس کی مرلی کو کمپلیٹ کریں گی کہ سنگم پر پرکرتی کے پانچو اتاتو اور پانچو وکار جیسا کہ بابا نے کا سرونٹ کے روپ میں ہمارے پیچھے پیچھے ڈریس کو اٹھا کے چلنے والے سیوہ دھاری ہیں اور ہماری جو یہ ڈریس ہے اور جو یہ سرنگار ہے یہ نیرندر ہے موسیقی 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 موسیقی